پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی اللہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہمارے لئے وہی بہتر ہوتا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے چنانچہ ایک بواقعہ سن لیجئے ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کو پرندوں کی بولنی سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا دعائیں مانگنے شروع کر دی اللہ پرندوں کی بولنیاں مجھے آپ سکھا دی دیئے قرآن مجید میں ہے نا کہ سلمان علیہ السلام جانتے تھے اب اس کو شوق لگ دیا دعا مانگ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی شان کہ قبولیت دعا کا کوئی وقت تھا اور اس نے دعا مانگی اور اس کو پرندوں کی بولیوں کا اللہ نے علم اتا فرما لیا اب جب پرندے بات کرتے ایک دوسرے کو آواز دیتے تو یہ بڑا خوش ہوتا میں نے بڑا کچھ عجیب کر لیا دیکھو میں وہ سمجھتا ہوں جس کو دنیا نہیں سمجھتا خیر کام چلتا رہا چند دن گزرے کہ اس کے گھر میں ایک کتہ بھی تھا اور ایک مرغہ بھی تھا تو اس نے گھر کے اندر ایک بکرہ دبا کیا اور اس کا گوشت بنایا اب جب اس نے ہڈی پھینکی تو اس ہڈی کو لینے کے لیے کتہ بھی بھاگا اور مرغہ بھی بھاگا تو مرغہ چونکہ اڑ کے جھپتا مرغے نے اٹھا لی اور لے کے چلا گیا تو کتہ نے اس سے کہا کہ یا بڑے بھر تمیز ہو تم ساری رات پہرہ میں نے دیا ساری رات میں نہیں سویا اب صبح کا وقت میرا سونے کا وقت ہے تو بھئی تم نے تو سارا دن کچھ نہ کچھ کھانا ہے مجھے کھانے دیتے میں جا کے سو جاتا میری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو مجھے سکون مل جاتا اس نے کہا بات سنو کل تمہیں پھر موقع مل جائے گا اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا کہ مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کی جو گائے ہیں نا وہ مرے گی تو صاحب زہر ہے کہ بھئی گوشت پکے گا لوگ آئیں گے تو پھر گوشت مل جائے گا تجھے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لو جی اس دن کا مقالمہ ختم ہوا اگلے دن آیا تو واقعی وہی ہوا جو کہا تھا اس نے کہ ہاں اگلے دن یہ اٹھا تو اس نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میری وہ گائے مرے میں اسے بیچ کی کیوں نہ آ جاؤ چنانچہ یہ گیا اور جا کے مارکٹ میں اچھے گاموں پہ اس کو پیچ لیا کہنے لکھے چلو میرا نقصان نہیں ہوا اب اگلے دن پھر کھانے کو کچھ نہیں تھا پھر جب مالک نے اپنے کھانے کی جو دو چار ہڈیاں بچی ہوئی تھیں گوشت کی وہ پھینکیں تو اب اگلے دن پھر اسی طرح مرغے نے بھی کوشش کی اور کتے نے بھی کوشش کی مگر مرغے نے پھر جھپٹ لی تو کتے نے کہا کہ یا تم تو بہت ہی انکنسیڈریٹ ہو احساس ہی نہیں ہوتا تمہیں دوسرے کا کل بھی تم نے کھا لی تھی اور آج بھی تم نے جھپٹ لی دوسرے کا کوئی خیال نہیں تمہیں اس نے کہا فکر نہ کرو کل ان کا گدھا مرے گا تمہیں پھر موقع مل جائے گا اب اس نے جب سنا کہ گدھا مرے گا تو یہ گیا اور جا کے بازار میں گدھے کو بیچ دیا کہ جی میرا نقصان ہونے سے بچ گیا اب جب تیسرا دن آیا تو پھر کھانے کو کچھ تھا نہیں مالک نے یہ بچی ہدیاں تھوڑی سی پھینکیں اب کتہ بھی بھاگا مرغہ بھی بھاگا اب پھر مرغے نے اس کو اٹھا لیا جلدی سے تو کتے نے کہا کہ بھئی تیری زیادتی کی کوئی انتہا نہیں اور تم تو بہت جھوٹے ہو ویسے تم پرندوں کی دنیا کے موزن بنے پھرتے ہو ازانے دیتے ہو ہاں ویسے تم پرندوں کی دنیا کے موزن بنے پھرتے ہو اور حال تمہارا یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو تم نے پرسو جھوٹ بولا تم نے کل جھوٹ بولا تو کیا ہے اس نے کہا دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا لیکن کل اس بندے کی موت آئے گی جس کا گھر ہے اور لوگ جمع ہوں گے تو کھانا پکے گا تو تجھے بھی وافر ملے گا مجھے بھی وافر ملے گا اب جب اس نے یہ سنا تو یہ بڑا پریشان کہ کل میری موت آنی ہے اب گھبرایا تو سوچا کہاں جاؤں تو گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت وہ میں نے جو بولیاں سیکھی تھی نا تو پہلے دن یہ ہوا دوسرے دن یہ ہوا اور آج تو وہ مرغہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ کل مرے گا حضرت پلیس حضرت پلیس تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ قضاء و قدر کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے تمہارے گھر میں کسی ایک کی جان لینے کا فیصلہ کیا تھا تو پہلے وہ جان لینے تھی گائے کی تم سمارٹ بنے کہ اس کو جا کے بیچ آئے اس کو شفٹ کر دیا تمہارے گدے پر تم سمارٹ بنے اس کو جا کے بیچ آئے اس کو شفٹ کر دیا تمہارے اوپر اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہو کر رہے گا اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ملک الموت آئے اور اس بندے کی جان لے کر تلے گئے اب اپنے طور پہ وہ بڑا سمجھدار بن رہا ہے میں تو نقصان سے بچ گیا تو اس کو کیا پتا کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ ایک جان کو اس گھر سے لینا ہے اور وہ جان معمولی بھی ہو سکتی ہے کسی جانور کی وہ قیمتی بھی ہو سکتی ہے کسی انسان کی تو اس نے کیا کلوندی کی اپنی موت کو دعوت دی تو انسان نہیں سوچتا کہ فائدہ کیا ہے اس لیے بہترین دستور یہ ہے کہ معاملہ اللہ پہ چھوڑے کہ اللہ آپ اتنے مہربان ہیں اتنے کریم ہیں آپ جو کریں گے میرے لئے وہی بہتر ہوگا جو کریں گے وہی بہتر ہوگا